بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان آپ سب کو بہت بہت مبارک اللہ آپ کے ہر خواہش کو پورا کریں مشکل کو آسان کریں دعاوں کو خبول کریں آمین یا رب العالمین آج ہم فرینچ ٹوشٹ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بچوں کو یہ بہت پسند آتا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے کس طرح سے بنانا ہے ہم نے یہاں پر تین انڈی لے لینے ہیں میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بینا نہ جائیں ایک لائک ضرور کریں اپنے فیملی اور فرینچ میں شیئر کرنا نہ بھولیں اب اس میں ہم ہف کف شکر ایڈ کر لیتے ہیں اب اسی کپ سے ہم ہف کف دودھ ایڈ کر لیتے ہیں اور ون ٹیبل اسپون ویلینا ایسنس ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس پر ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ایسنس ایڈ کر سکتے ہیں اس میں مگر یہ فلیور فل ہوتا ہے ایسنس وینیل ایسنس تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ دیکھیں اب اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہم یہاں پر بریٹ کی سلائس لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک بریٹ کا سلائس لیا ہے اس کے کونوں کو ایسے نکال لینا ہے کونے اگر رکھ کر بھی یہ بنائیں گے فرینچ ٹوز تو اچھا بنتا ہے لیکن شیپ صحیح نہیں آتا اس کو نکال کے بریٹ کرم بنا کر تیار کر سکتے ہیں اسے سائیڈ میں کر لیں ایک بریٹ کی سلائس میں سے اب ہمیں تین پیس کٹ کر کے نکال لینا ہے ایسے ہی سارے بریٹ کی سلائس ہمیں کٹ کر لینا ہے اب ایک بریٹ کی سلائس کے اوپر ایسا دوسرے بریٹ کا سلائس دینا ہے رکھ دینا ہے سائیڈ میں یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم یہاں پر ایک پین لیں گے پین میں ہم نے 2 ٹیبل سپون robust آئیل آئٹ کر لینا ہے اور यہے جو ہم نے بنا کر بریٹ کی سلائس رکھے تھے اسے دیپ کر کے یہ پین میں رکھتے جانا ہے اکیت کر کے رکھ دیجئے آپ چاہے تو اسے گھی میں بھی فرائے کر کے لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر بٹر کا استعمال کیا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں یہ بٹر میں بھی تو آپ آئل میں بھی اسے فرائے کر کے لے سکتے ہیں ایک سائیڈ ہو جانے کے بعد ایسے اسے پلٹ لیجئے اور اسے ایسے ہی شیلو فرائے کرنا ہے زیادہ دیپ فرائے نہیں کرنا ہے اب یہ بٹر میں فرائے ہونے سے بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اسے ہمیں نکال لینا ہے بچوں کا فیوریٹ فرینچ ٹوست بن کے تیار ہے آپ اسے چاکلیٹ سیرپ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں بچوں کو یہ ایسے چاکلیٹ میں ڈیپ کر کے کھانا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو یہ آپ ایسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ اپنے فیاملی اور فرینچ میں شیئر کیجئے اگر میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بینا نہ جائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ